سویڈن میں قرآن پاکی بے حرمدی کے خلاف اتجاز ملک بھر میں یوم تقدیس منایا جا رہا ہے مذہبی تنظیموں کی نماز جمعہ کے بعد ریلیاں تحریک لبیک پاکستان کا مارچ مال روڈ پہنچ گا حافظ سادھو سینگلیزوی کا کارکنوں سے خطاب گستاخی کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ تاج باگ سے مغلپورا پل تک ریلی نکال گئی مولانا صدیق مصطفیٰ جلالی مولانا فیاز بٹو مولانا مظہر اقبال نورانے کی شرکت لاہور کی فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائیں عالمی جماعت اہل سنت کے زیر احتمام ریلی پیر سید مصطفیٰ اشرف پریزوی اور پیر سید حیدر مصطفیٰ نے قیادت کی سویڈن کے سفیر کو ملک بدل کرنے کا مطالبہ جماعت اسلامی ٹاؤنشپ نے یوم تقدیس منایا شرکا نے ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھا رکھے تھے کلا گجر سنگھ میں جے یو آئی کے زیر احتمام ریلی مولانا محمد امجد خان نے قیادت کی المرکز اہل حدیث کا لارنس روڈ پر احتجاجی مظاہرہ شہر بھر میں یوم تقدیس قرآن ریلیاں احتجاجی مظاہرے ریگل چوک میں مسلمنگ نون لاہور کا مظاہرہ سیخ الملوک خوکر حافظ میانمان اور دیگر کی شرکت پرائیمنڈ میں مرزا جاوید کی قیادت میں مسلمنگ نون کے تحت ریلی نکالی گئی تاجر برادری کا ریگل چوک خال روڈ پر مظاہرہ صدر خدمت گروہ بابر محمود نے قیادت کی پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک سٹاف اسوسییشن کے ریلی مہکمہ ہاؤزنگ اپکا اور لاہور کالیج پرائے خواتین کی بھی ریلیاں میو ہسپتال میں ہیل پروفیشنلز سویڈن کے خلاف سراپ احتجاج تھے منصورہ میں قرآن پاک کی بے حرمدی کے خلاف مظاہرہ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکیٹری جنرل امیر العظیم کی شرکت عالمی جماعت اہل سنت کا داتا دربار روڈ پر احتجاج بادشاہی مسجد میں تحفظ قرآن کانفرنس وزیر مذہبی امور سید اسفر علی ناصر اور علماء کی شرکت ویلنشیا ٹاؤن کے مکینوں کے قرآن پاک کی بے حرمدی کرنے والوں کے خلاف نارے قرآن پاک کی بے حرمدی کے خلاف وقلہ بھی اس طرح پہ احتجاج جی پیو سوک میں مظاہرہ ریس کورس پولیس پر قطل کے ملزم چھوڑنے کا الزام بستی سیدن شاہ کے مکینوں کے احتجاج ریکل جوک میں نارے بازی لوہاہ کینٹم مطابق رفیق چند روز قبل ٹرافیک حادثی میں جان سکیا پولیس سے ملزمان کو ملی بغت کر کے چھوڑ دیا مریض بچی کا وزیرعالہ پنجاب سے اظہار محبت ویڈیو وائرل ہو گئی محسن نقوی نے بچی کی تیمارداری کرتے ہوئے مسافہ کیا بچی نے وزیرعالہ کی انگلی مضبوطی سے پکڑ لی کیمرے نے محبت بھرے لمحات میں خوز کر لی دگران حکومت دورے منصوبے مکمل کرے گی میکمہ مواصلات نے روڈ سیکٹر کے لیے پچھتر عرب مانگ لیے لاہور سمیت پنجاب بھر کے روڈ سیکٹر منصوبوں کے لیے ایک قرب سے زائد مجھت کا تکمینا ماضی میں بننے وارے منصوبے اب تیزی سے مکمل ہوگی باسٹھ لاکھ پچاس ہزار قلبہ کلی اچھی خبر سرکار اسکلوں کے مستحق قلبہ کو وزیفہ ملے گا مستحق بچوں کے لیے بینظیر تعلیمی وزیفہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ پرائملی کے بچوں کو پندرہ سو روپے سے دو ہزار وزیفہ دیا جائے گا چیکنڈلی کے بچوں کے لیے تین ہزار روپے تک تجویز پہلے آٹے کی قلت تھی اب چینی کے لیے پریشانی شہر کے ایٹلٹی سٹورز پر چینی کا سٹاک ختم تین روز بیٹھ گئے چینی کی سپلہ یقینی نہ بنائے جا سکی اتنی مہنگائی میں کیسے گزارا کرے شہریوں نے حکومت سے سوار اٹھا دیا مہنگائی انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن گئے سٹام پیپر بھی مہنگے ہوئے پانسو کا مختار نامہ دو ہزار بارہ سو کا اقرار نامہ تین ہزار میں پڑے گا مختار نامہ شریف بارہ سو پچی سے بڑھا کر تین ہزار روپے کر دیا گیا سائلین کو پریشانی کا سامنا ہے ہیلمٹ نہیں تو پیٹرول بھی نہیں زلین تظامیہ اقامات پر عمل کرانے میں ناکام بیشتر پیٹرول پر مالکان نوٹفیکیشن سے لاحل شہریوں میں بھی آگاہی کا فقدان کمیشٹر لاہور نے نوٹس لے لیا تمام پارکنگ سائٹس پر آگاہی بینرز آویزہ کرنے کی ہدایات سرکاری ملازمین کے لیے بھی ہیلمٹ اللہ سے نگران وزیراعلا محسن نکوی کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال فیروزپور روڈ کا دورہ امرجنسی اور دیگر وارڈز کا معاینہ کیا تبی سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعلا نے زیر علاج مریسوں کی آیادت اور خیرے دیا کی وزیراعلا نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ بھی گئے تمام سوشل سیکیورٹی ہسپتال عوام کے لیے کھولنے کا احلا سرکاری ہسپتالوں میں تبیعالات اور مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے منصوبہ سرکاری ہسپتالوں کے لیے بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ ریجیم متعارف کرا دیا گیا بائیو میڈیکل ایکوپمنٹ ریجیم کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص کسی بھی ہسپتال میں ایک خراب تبیعالات کی فوری آن لائن اطلاع محصول ہوگی قیدیوں کے لیے تھنڈی گاڑی خریدنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ قیدیوں کے لیے نئی ایسی وین خریدے گا پہلے سے موجود وین میں نئی سیٹے لگیں گی گرمیوں میں تھندک کے لیے ائر کنڈیشنز لگایا جائے گا جیل ریفارمز میں پلان شامل لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور انتظامیہ کے درمیان شدید اختلافات علاو سران نے عہدوں سے استیفہ دینے کی تدعویز دی ڈائریکٹر ایچ آر چیف فائننشل آفیسر بوشران امران استیفہ دینے کا اندیا دے دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کونٹریکٹ پر لیسکو چیف کی تقرری کرنے کا فیصلہ اساتذہ کا بغیر کام کیے تنخواہیں لینے کا انکشاف ترقیوں کے بعد تائیوناتیوں کے لیے اپلائے نہ کرنے والے اساتذہ کو غیر حاضر کا صبر کیا جائے گا مذکورہ اساتذہ کی دورانے چھٹی تنخواہیں بھی گھاٹ لی جائیں گی سکول ایڈوکیشن نے تمام ایڈوکیشن آفورٹیز کو مرانستہ جاری کر دیا اقبال ٹاؤن مہران بلوک کے رہارشی واسعہ حکام کے منتظر مہران بلوک کے گلیاں تحال پانی پانی گھروں کی بیسمنٹ میں بھی پانی موجود ہے الڈی اے کوارٹرز شاہ جمال ٹاؤن کے ٹرانس فارمر میں خرابی تین دن سے بجھلی بند ہے لاہور کی فضاءوں میں منشیات کی سمگلنگ کا دھنگا کہنا میں منشیات سمگلر ڈرون گر گیا سرحدی علاقے میں منشیات کی سپلائی ناکام ڈرون کے ساتھ بند ہی کروڑوں مالیت کی چھے کلو ہرون برامد اے این ایف اور رینجز نے منشیات اور ڈرون قبضے میں لے لیا ڈرون کہاں سے آپریٹ ہوا کہاں جا رہا تھا تحقیقات جاری کنٹینر اسکری ٹاور نون لیگ آفیس جلانے کا معاملہ شاہ محمود قریشی کی تین نئے کیسز بھی بری زمانت منظور حصد عمر کو بھی 20 جولائے تک بری زمانت مل گئی سابق گورنر عمر چیما کی علیہ رابیہ سلطان سمیت 21 ملزمان کی زمانت بھی منظور عزمہ خان اور علیمہ خان کو بھی چار کیسز میں 8 اگست تک بری زمانت مل گئی پی آئی سی میں سٹیٹ آف دی آرٹ نئے مہمان خانہ کی تعمیر نگران وزیراعلا کا دورہ سائٹ کا موائنہ کیا محسن نکوی کی نئے سرائے کی تعمیر جلد اس جلد شروع کرنے کی ہدایت بولے یہ نیک کام ہے تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی وزیر سند ایسن تنبیر معروف بزنسمن گوہر ایجاز چیف سیکیٹری آئی جی سی سی پیو بھی موجود تھے گورنم بلیگو رحمان سے ممبران قومی اسیمبلی کی ملاقات موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات کرنے والوں میں نور الحسن تنبیر چودری وحید آلیم وشیر وزیراعظم شبیر عثمانی میاں عبد المنام غزالی سلیم برد سمی دیگر شامل تھے نئیم بھرتی ایڈیشنل سیشن اور سیول ججز کی حلق برداری سیس جسٹس آئی کورٹ کی تقریب میں خصوصی شرکت رجسٹرار نے جوڈیشل افسران سے حلق لیا تقریب پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے مرکزی اوریٹوریوم میں ہوئی کمیشن راہور کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفیس میں اجلاس ہوا ایم ڈی واسا غفران احمد کی نکاسی آپ کے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی فاؤنٹین ہاؤس کے زیر احتمام کتاب چار آدمی کی تین روزہ تصویری نمائش مصنف ڈاکٹر محمد امجد ساکب کی بطور مہمان خصوصی شرکت ڈاکٹر محمد امجد ساکب نے مقابلہ جیتنے والے فنپاروں میں انعامات تقسیم کی اور کوتھم کے زیر احتمام وائل چوکلٹ ڈے پر تقریب ہی طلبان چوکلٹ سے مختلف اشیاء تیار کی کپکیک ڈونٹ اور مختلف اقسام کے کیک تیار کی گئے